تو ایک سوال ہے کہ شادی سے پہلے محبت کرنا جائے ہو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی I hate you پھر پیغام بھیج دیا محبت کرنا الگ چیز ہے محبت ہو جانا الگ چیز ہے بقاعدہ ڈیٹیں مار مار کے سیٹنگیں کر کر کے محبت کرنا یہ تو الیگل ہے شریعت میں ناجائز ہے یہ تو آپ کو ہو گئی ہے تو پھر پیغام بھیجے وہ تو حدیث میں آتا ہے لن تارا للمتحاب بینی مثلا نکاح آپ دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں پاؤ گئے ہو جائے تو کر لیں گھر والے نہیں کروائے تو کر لیں میں نے جو تین شادییں کی ہیں گھر والے سے پوچھ کے تھوڑی کی ہیں میرے والدہ بھی راضی نہیں تھی والد بھی راضی نہیں تھے والدی تو شہر اللہ ان کی مغفرت فرمائے انتقال کر چکے تھے تو والدہ بھی راضی نہیں تھی ہم نے کہا بھئی جب ایک چیز ہے تو بس ہے تو شادی وادی آج کل لڑکوں کیلئے کیا پرابلم ہے تم جب کھا رہے ہو کمار رہے ہو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو اببا کو بتاؤ اببا کو ایک بات کہا کرو اببا اگر شادی سے روکے ہیں تو آپ بولو اببا آپ کے اببا اگر آپ کو شادی سے روکتے ہیں تو آپ میرے اببا بنتے ہیں اس کا اببا کے پاس کوئی شواب نہیں ہے آدمی کو چاہیے اس کے اندر کانفیڈنس ہو ماں باپ کا دل دکھانا جائز نہیں ہے لیکن یہ جائز حقوق ہیں آپ کے اب دیکھو ماں کیا کرتی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ماری ماری پھر رہی ہیں رشتہ ملے بیٹوں کو شادی نہیں کرنے دی رہی ایک خاتون کا یہی کہ بھئی میری بیٹیوں کے رشتے نہیں آرہے میں نے کہا اس لیے نہیں آرہے کہ آپ کی بیٹیوں سے جو لڑکے شادی کرتے ان کی والدہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری بیٹیوں کی پہلے ہوگی تو سب اپنی بیٹیوں کی چکر میں بیٹوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور بیٹوں کا بیڑا غرق ہونے سے کیا ہو رہے ہیں وہ نہیں کر رہے تو کسی کی بھی بیٹیاں کوئی نمٹائی نہیں تھا تو پاگل بنے والی بات ہے بھائی سب کو آزادی دے دو آسان بنا دو تو سب نمڑ جائیں گے انشاءاللہ سب نمڑ جائیں گے اتنا ٹینشن والا کام نہیں ہے اس کو نہیں بناو چھوڑا بادو نہیں دکھاؤ اس میں